اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کرتے ہیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے رزا رزا ہو جاتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو بھر سردی میں سردی کے موسم میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے اتنی بھاری وحی کا بوجھ ہوتا تھا اگر آئیشہ فرماتی ہے کہ بعض مرتبہ میرے ران پر حضور نے سر رکھا ہوا ہوتا تھا اور جب وحی نازل ہوتی تو میں ایسا محسوس کرتی تھی کہ میرے ران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اتنے ہیوی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ہم سب کیلئے اس کو تلاوت کرنا اس کے حفظ کرنا اس کے معانی کو سمجھنا آسان کر دیا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور ختم کے موقع پر قرآن پاک کے ختم کے موقع پر اللہ تعالی نے دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے تو اب انشاءاللہ ہم دعا کریں گے ماشاءاللہ دیکھو میں نے کہا کہ دل میں تمنہ نہ رہ جائے ہمارے رفیق بھائی میڑا انٹرپائیس والے ان کے طرف سے فائد آزم ڈالر ہے تکبیل اللہ تعالی ان کی تجارت میں بزیس میں خوب برکت نصیب فرمائے دعا کر لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم لکا الحمد کلہ و لکا شکر کلہ و ایلیکا یرجع الامر کل اللہم لاؤم سیثناء علیکا انتا کما اثنیتا على نفسك رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسولہ سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته بسم اللہ الذي لا يطر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السمع العليم لا الہ الا انت سبحانك اننا کنا من الظالمین اللہم اننا نسألك بانک انت اللہ لا الہ الا انت وحدك لا شريک لک يا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاصرین ربنا لا تزي قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوخاب ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل في قلوبنا قلل للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم اللہم ربنا هبلنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة عين و اجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربّيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربّيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربّيانا صغيرا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنتَ اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالْنَّابِ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَى حُبِّكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا ذَلْجَلَانِ وَالْإِقْرَامِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا غِيَاسَ الْمُسْتَغِيثِينَ وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معافرما یا اللہ آتیر قرآن پارک کی محبت میں تیرے سارے بندے جوگ دور جگدور دور سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں یا اللہ آپ کی رحمت کی امید دیئے ہوئے بیٹھے ہیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ آپ کے سامنے کرتے ہیں مولا آپ کا در وہ ہیں کہ آپ نا امید نہیں کرتے اے اللہ آپ کے در سے کوئی نا امید نہیں ہوا ہے مولا سب اس امید پر بیٹھے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں ہم نے بہت سے گناہ کیے ہیں آپ کی نافرمانیہ ہوئی ہے آپ کی رسول کی نافرمانیہ ہوئی ہے یا اللہ احکامات کے خلاف ورزی ہوئی ہے یا اللہ ان سب حرکتوں سے ہم آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے اور اب جتنی زندگی باقی ہے اپنی اطاعت پر گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے صراط مستقیم ہمیں نصیب فرمائیے راہ راس ہمیں نصیب فرمائیے یا اللہ شیطان کے بہکاؤ میں آنے سے ہماری حفاظت فرمائیے نفس کے پھندوں میں جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ اپنا اتکا خوف نصیب فرمائیے کہ اگر ہمارے دل میں برائی کا ارادہ بھی ہو جائے لیکن آپ کا خوف ہمیں اس برائی سے روک دے ایسی ہمیں توفیق نصیب فرما یا اللہ آپ کی ذات کی عزبت نصیب فرما آپ کی ذات کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے یا اللہ آپ کی ذات کی محبت پیدا فرمائیے اے اللہ آپ کی معرفت ہمیں نصیب فرمائیے آپ کی پہچان ہمیں نصیب فرمائیے اے اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہے ہم نے کسی اور کو معبود نہیں مانا ہے یا اللہ نہ ہم بد پرستے ہیں نہ کسی کی ہماری پیشانی کسی کے سامنے جھکتی ہے مولا اگر جھکتی ہے تو آپ ہی کے سامنے جھکتی ہیں ہم مانگیں گے تو آپ ہی سے مانگیں گے ہم مغفرت طلب کریں گے تو آپ ہی سے طلب کریں گے مولا ہمارے عمال تو ایسے نہیں ہیں لیکن آپ کی رحمت سے ہم نا امید بھی نہیں ہوتے مولا اب اپنی رحمت سے ہمیں ڈھاپ لیجئے اور ہمارے ساری گناہوں کو معاف فرما کر ہماری مغفرت فرما دیجئے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دیجئے پوری امتِ مسلمہ محمدیہ کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ جتنے اپنے بارگاہ ہمیں امتِ مسلمہ محمدیہ آ گئی ہے ان سے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ جو امت زندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت جہاں پر زندہ ہے اے کریم مولا ان کو امن کی سکون کی چین کی زندگی نصیب فرما اے اللہ جو اس رمضان مبارک میں بیچارے پریشان پریشان رہے ہیں یا اللہ خاص کر فلسطین کے وہ مسلمان جن کو رمضان کے مہینے بھی میں کھانا پینا نصیب ہوا اور ظالموں کے جب پنجے کے تحت وہ رہے ہیں اے کریم مولا ان کے قربانیاں میں رنگ پیدا فرما دیجئے اور ان کے یا اللہ شہادت و قبول فرما کر ظالمین کو توڑ دیجئے مولا ظالمین کے کمروں کو توڑ دیجئے ظالمین میں آپس میں اختلاف دال دیجئے ان کے ارادوں میں ان کو ناکام کر دیجئے اور مسلمانوں کو عزت کی سکون کی امن کی اتمنان کی زندگی نصیب فرما اہل اسلام کے جھنڈوں کو بلند فرما مسلمانوں میں اتفاق نصیب فرما اختلاف سے حفاظت فرما یا اللہ اسلامی حکومتوں کے فرماروان کو بھی نیک ہدایت نصیب فرما یا اللہ ان کو حیدی ہدایت نصیب فرما کہ جو اپنے وطنوں میں نیک کاموں کی طرف ان کو ذریعہ بنائیں یا اللہ برے کاموں کے ذرائع پیدا کرنے سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ برے کاموں کے ذرائع اور اڈے بنانے سے ان کی حفاظت فرما اے کریم اللہ پاک زمینوں کو ایسی گندگیوں سے ہمیشہ پاک فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما ان کے تقدس کی حفاظت فرما مولا ان کی تقدس کی حفاظت فرما یا اللہ آپ کی نظر میں جو ان کے تقدس کو پامال کرنے والا ہو ان مبارک جگہوں کی یا اللہ تقدس کو دابوت کرنے والا ہو اور خراب کرنے والا ہو ان کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیجئے مولا آپ قادر مطلق ہے آپ بے نیاز ہے یا اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہے آپ جس سے چاہے خدمت لے سکتے ہیں مولا اپنے نافران بندوں کو ہٹا کر فرما بردار بندوں کو ان کی جگہ پر قائم و دائم فرما دیجئے اے کریم مولا آج کے اس مجلس میں جو قرآن مجید ختم ہوا ہے مولا اس کو قبول فرما لیجئے اے اللہ یہ آپ کا شکر ہے آپ کا انعام ہے آپ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ کی ذات سے نکلا ہوا کلام اور ہم اے اللہ آپ کا یہ فضل ہے کہ ہماری زبان سے اس کی تلاوت جاری ہو گئی آپ نے تلاوت جاری کر دی اور سننے والوں نے حوش کے ساتھ سننے والوں نے شوق کے ساتھ گھر سے تیار ہو کر آ کر تیرے کلام پاک کو سننے میں پابند ہی کی ہے اے اللہ آپ کی محبت پر ہے آپ کی کلام کی محبت پر ہے اے اللہ ان محبتوں کو قبول فرما لے اے اللہ ان محبتوں کو قبول فرما لے اور جو کچھ عبادت ہے اچھے ہوئے ہم کو قبول فرما لے یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت میں سننے میں جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیجئے اللہم آنس وحشتنا فی قبولنا اللہم ارحمنا بالقرآن لازیم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نصینا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن یا اللہ ہمیں آپ کے قرآن کے ساتھ دیری تعلق نصیب فرما یا اللہ دیری شغف نصیب فرما رات دن اس کی تلاوت کرنے کے ہمیں توفق نصیب فرما یا اللہ تلاوت میں جو کچھ کوتاہی ہو گئی ہے معاف فرمائیے یا اللہ جن بھائیوں نہ اعتقاف کیا ہے ان کے اعتقاف کو بھی قبول فرما لیجئے ان کی دعاوں میں ہمارا حصہ فرمائیے یا اللہ رات کو جنہوں نے آ کر یہاں مسجدوں کو احباد کیے ہیں یا اللہ تحجد میں آپ کے سامنے روئے اور گھڑے آئے ہیں ان کی دعاوں میں ہمارا حصہ فرمائیے یا اللہ ان کی دعاوں میں ہمارا حصہ فرمائیے یا اللہ جن جن بھائی بہنوں نے ابھی آپ کے اس گھر کے محبت سے یہاں پر ڈونیشن دیا ہے اپنی حلال کمائی دی ہے مولا ان کی سب کی روزیوں میں برکت نصیب فرما و یا اللہ ان کی جائز تمناوں کو پورا فرما یا اللہ ان کی سب پسے پسے مانی کو پریشانی کو دور ہما جنہوں نے جس نیت سے دیا ہے مولا ان کی نیت میں ان میں کامیابی نصیب فرما جنہوں نے اپنے مرحوم ان کی سال سواب کے لیے دیا ہے یا اللہ ان کو ان کا سواب مرحمت فرما دیجئے اور یا اللہ سب کو جنت نصیب فرما دیجئے سب کی مغفرت فرما دیجئے جن لڑکی اور نے اپنے فیوچر کے رشتے کے لیے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کو اچھا رشتہ نصیب فرما دے جو بے نکاح ہے ان کو نکاح سے جوڑ دے جو لڑکے بھی نوجوان بے نکاح ہے ان کو نکاح کے رشتے سے جوڑ دے اور یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفق نصیب فرما مولا کریم معاشروں کو اخلا کے فاسدہ سے فاق فرما خواہش ناجائس تعلق تعلقہ سے اور اللہ معاف فرما ناجائس تعلقہ سے ان کو بچا لیجئے ہمارے نوجوان کو سراد مستقیم پر ڈال لیجئے سب کو مسجد کے عمال سے یا اللہ قریب کر دیجئے یا اللہ آپ کی ذات کے محبت نصیب فرمائیے آپ کی معرفت نصیب فرمائیے یا اللہ آپ سے تعلق نصیب فرمائیے مولا آپ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں اس کا استہزار ہمیں نصیب فرمائیے آپ سے امید نصیب فرمائیے آپ کی عظمت نصیب فرمائیے اے اللہ آپ کی شان عالی کی عظمت نصیب فرمائیے آپ ہمارے ہو جائیے مولا اور ہمیں آپ کا بنا لیجئے اے اللہ ہمیں آپ کا بنا لیجئے اے اللہ زندگی میں جتنے بھی موقع آئے ان سب موقع میں ہمارے ایمان و اسلام کو یا اللہ مضبوط فرما دیجئے یا اللہ کوئی بھی کٹھن موقع ہمارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے ایسا سچا پکا ایمان ہمیں نصیب فرما دیجئے ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایمان و اسلام قائم و دائم فرما یا اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کے اور اسلام کے داعی پیدا فرما یا اللہ ہماری مسجد کو ہمیشہ آباد فرما یا اللہ یہاں جو جو عالمیت کا حفظ کا اور بنیادی تعلیم کا پروگرام چل رہا ہے اس کو قبول فرما دیجئے ان کے لئے جس طرح بھی لوگ محنت کر رہے ہیں جو مدد کر رہے ہیں یا کریم مولا ان کو بھی قبول فرما لیجئے یا آپ کا فضل ہوا کہ ہمیں قبول کیا و ہمیں یہ توفیق دی ہے ورنہ آپ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں مولا آپ تو بے نیاز ہے یہ ہماری سعالت ہے کہ آپ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے یا اللہ جیسے آپ نے نصیب فرمایا ہے ویسے مقبولیت بھی نصیب فرما دی اس کو قبول بھی فرما لیجئے اے اللہ زندگی میں ہمیشہ خوش غوار زندگی ہمیں نصیب فرما یا اللہ اچھے اخلاق والی زندگی نصیب فرما پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما ہمارے دلوں میں سے بیماریوں کو دور فرما حسد کو کینا کو عداوتوں کو دشمنیوں کو دور فرما ایک دوسرے سے منافرت کو دور فرما آپ اس میں محبتیں نصیب فرما مل جل کر کام کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما غیبتوں سے ہماری حفاظت فرما مولا مسجد کو عباد کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما عامال مسجد سے مسجد کو عباد فرما یا اللہ جو جو بھائی تجارت کے لئے کوشش کر رہے ان پہ برکت نصیب فرما جو ہمارے بھائی اللہ جوان بے روزگار ہے جن کے جواب کے کوئی شکل نہیں ہے جو بیچارے محتاج ہے یا جو فکر من ہے ان کے لئے بھی حلال وزی کے دروازے کھول دیجئے یا اللہ ان کے حلال وزی کے دروازے کھول دیجئے اور سب کو سکون چین نصیب فرما دیجئے یا اللہ یہ دنیا یہ دنیا تو کل پاس ہو جائے گی یہ زندگی کل گزر جائے گی لیکن ہمیں فکر آخرت نصیب فرما اے اللہ آخرت کا فکر نصیب فرما یا اللہ عبدالعباد کی زندگی وہ ہیں ان کے لئے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما جب تک زندہ رکھے مولا ایمان اسلام کے ساتھ آپ کی اور آپ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندہ رکھیو آپ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے یا اللہ آپ کے رسول کے ساتھ سچا پکا عشق نصیب فرمائیے یا اللہ آپ کے ایک ایک سنت پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیے اے کریم مولا اس زندگی کے بعد جب آخرتی موت آنے والی ہے یا اللہ موت کو تو یہ کہا ہے کہ موت تو ایک گریج ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب تک پہنچاتا ہے اے اللہ آپ ہمارے حبیب بن جائیے اور موت کے ذریعے آپ سے ملاقات کا شرف ہمیں نصیب فرما دیجئے یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دیجئے ایمان کے ساتھ ہماری موت نصیب فرمائیے اے اللہ بڑے سخت موقع ہوگا بڑا کٹھن موقع ہوگا ہم لیٹے ہوئے ہوں گے اور سارے ہمارے اطراف میں کھڑے ہوں گے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا مولا آپ کی ذات ہے جو ہمیں شیطان سے بچا سکے گی آپ کی ذات ہے جو نفس سے بچا سکے گی یا اللہ شیطان کے اغوا سے ہماری حفاظت فرما اور ہمارے خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ ایمان والاسلام کے ساتھ ہماری موت نصیب فرما اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما ناگہانی کی موت سے ہماری حفاظت فرما بری موت سے ہماری حفاظت فرمائیے حادثات کی موت سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ ایسی موت کی ہمیں سعادت نصیب فرمائیے کہ ایک طرف ہماری روح پرواز کر رہی ہو اور دوسری طرف آپ کی طرف سے فرشتے جنت کے کفن لے کر خوشبو کے ساتھ تیار ہو جیسے کہ آپ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے اس طرح ہمیں سعادت نصیب فرما کہ وہ فرشتے ہمیں ہماری روح کو جنت کے کفن میں لے کر جنت میں پہنچا دے ہوئے اے کریم مولا موت کے بعد کے بھی سارے منزل آسان فرما سب سے پہلی منزل مولا قبر ہے سارے آئیں گے قبرستان میں بیٹے بھی آئیں گے سب کوئی آئیں گے دوست برادر بھی آئیں گے لیکن من و منٹی کے نیچے ہمیں دفن کر کے چلے جائیں گے اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوگا تو ہمارے عمال ہوں گے یا اللہ ہمارے عمال ہوں گے ہمارے قرآن کی تلاوت ہوگی ہماری نمازیں ہوگی ان سب کو مولا ہمارے لئے شفی بنا دیجئے اور قرآن قبر کی اس مشکل ترین گھاٹی سے یا اللہ ہمیں کامیابی کے ساتھ نواز دیجئے یا اللہ منکر نکیر کے سوال اور جواب میں ہمیں ثابت قدم فرمائیے اور مولا کریم حشر کے مدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دنیا کا انسان تک موجود ہوں گے اے اللہ انبیاء ہوں گے صدیقین ہوں گے شہدہ ہوں گے صالحیم ہوں گے آپ کے سب بندے ہوں گے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اے اللہ سب کے سامنے ہمیں نسوانہ فرمائیے اے اللہ سب کے سامنے ہمیں نسوانہ فرمائیے یا اللہ کہیں احسان ہو کہ سنتوں کی مخالفت سے ہمارے نبی ہم سے مو پھیر لے اے اللہ اس رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائی دیئے اور ہمیں موت سے پہلے پہلے سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائی دیئے اور اے اللہ حشر کے مدان میں بھی ہماری ستاری فرمائیے جیسے دنیا میں آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے مولا آخرت میں بھی سب کے سامنے ہمیں رثمہ نہ فرمائیے بلکہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہمارے لئے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے ہمارے نام و عمال کو دہن ہاتھ میں نصیب فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب فرمائیے اور آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائیے آپ کے ہاتھ سے جامع قوسر پینا ہمیں نصیب فرمائیے اور جنت الفردوس میں ہمارے نبی کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائیے اور ہمیں انشاءہ ہمیں اس کے لئے ہمیں جنت نصیب فرما دیجئے اور یا اللہ آپ کی دیدار سے بھی ہمیں محرم نہ فرمائیے آپ کی دیدار سے ہمیں مشرف فرمائیے یا اللہ آپ بھی ہم سے ہمیں انشاءہ ہمیں اس کے لئے راضی ہو جائیے اور ہمیں انشاءہ کی زندگی ہمارے لئے باعث خیرات کا رضا مندیہ مخصیق کے باعث بنا دیجئے ہماری دعاوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دل فیلمہ ابنی بارگاہ میں قبول فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہی سیدنا محمد و آلہی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم